نمسکر کسان بھائیو میں آپ کا دو چھتر پال سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل آئیگرو چھتر کسان بھائیو اگر چینل پہلی بار آئے تو لائک کریں سسکرائب کریں اور کمنٹ کریں آج آپ کو بتاتے ہیں جو دھان ہے دھان کی فصل میں موتھا گھاس کو کس طریقہ سے روکا جائے اور اس کے جو خانیاں ہیں اس سے کیسے کر کے بچائے جائے آج آپ کو پورا بتاتے ہیں کہ کتنی ماترہ میں لگانا ہے کس طریقے سے لگانا ہے اور کب لگانا ہے دوستو اس کا جو لگانے کا سمیں رہے گا وہ چہر کے سمیں رہے گا پور لگاتے سمیں ٹرانس پلانٹنگ کے سمیں جب آپ چہر لگا رہے ہیں مل�وقا جب ٹرانس پلانٹنگ کر رہے ہو دھان کی تب اس کو لگا سکتے ہیں جیرو سے تین دن تک لگانے کا سمیں ہے لگانے کا جو طریقہ ہے دوستو جو طریقہ رہے گا اس کو بارہ گرام دوائی آتی ہے کیمپا جس میں پیجو سلپران ہوتا ہے ستر پرچینٹ اس کو آپ آدھا لیٹر پانی لیں گے اس میں گھول بنا لیں گے اور گھول بنانے کے بعد اس کو خاد میں ملا لیں گے اور خاد میں ملانے کے بعد پورے خیت میں چھڑکا آپ کر دیں گے مللہ بکھیر دیں گے تو آپ کا یہ طریقہ رہے گا دوسرا طریقہ آپ پندر لیٹر والے پمپ سے سپری کر سکتے ہو جس سے آپ کی خیت میں جو جائے گی دوائی ایک زمان جائے گی اور آپ کی خیت میں موٹھا گھاس کا جرمینیشن نہیں ہوگا دوستو تیسرا طریقہ ہے اس کو جو گھول بنایا ہے آدھا لیٹر اس کو کسی بوتل میں پینے والی بوتل میں بھل لیں گے اور ڈھککن میں چھیند کر کے پورے خیتوں پر خیرتے ہوئے چلے جائیں گے تو یہ تین طریقے سے کیمپا کو اپنی خیت میں لگا سکتے ہیں اور اس سے جو موٹھا گھاس ہے اس کا جرمینیشن نہیں ہوگا کام کرتی ہے دوستو یہ پانی کے اوپر پرات بناتی ہے آپ کو یہ پرات دیکھتی ہوگی پرات بناتی ہے اور اس پرات کو کوئی بھی موٹھا گھاس ہے وہ پار نہیں کرتی ہے اور بہیں کی بہیں سوک جاتی ہے اس کا جرمینیشن بھی نہیں ہوتا ہے اور دوستو اگر آپ اپنی خیت میں موٹھا گھاس کا کنٹرل کرنا چاہتے ہیں تو بارہ گرام کیمپا اپنے ایک اکڑ خیت میں لگا سکتے ہیں جس کے آپ کی خیت میں جو موٹھا گھاس سے وہ رک جائے گی اس کو کسی بھی دبائی کے ساتھ لگا سکتے ہیں پروٹیلا کلور پروٹا کلور کے ساتھ لگا سکتے ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لگا سکتے ہیں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خیتی اچھی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اور جلد ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی فصل کے ساتھ نئے پوڈکٹ کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار جائے ہن دوستو